یہ آپ کے سوال اور دھڑا دھڑا سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں ڈیر اسمال خان سے محمد عصد بات کر رہا ہوں اللہ صاحب پاکستان کے معاشی بہران کی اس ٹائن جو سیچوشن ہے وہ کیسے ڈھکی چھوپی نہیں ہے وہ سب کے سامنے ہیں اسی اس میں ہمارے جو مذہبی امور کی جو وزارت ہے ان کے جو وزیر ہیں مفتی عبدالشکور صاحب انہوں نے حکومت سے یہ بالمنظور کرانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ جی فی حاجی ڈیڑھ لاکھ روپے سبسیڈی دی جائے گی پاکستان سے اب مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن جو میرا انداز ہے کہ لاکھ کے قریب جو ہے لوگ جاتے ہیں لاکھ کے قریب لوگ جانے کے ساتھ کا مطلب ہے کہ آپ پندرہ عرب روپے جو ہے ان لوگوں کو آپ سبسیڈی دے رہے ہیں اور وہ پندرہ عرب لاکھ لوگوں کو آپ ایک لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ پچیس کروڑ لوگوں کے پیٹ سے نکال رہے ہو تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ یہ آئی ٹھنک نہیں ہے ٹھیک اگر ہم لوگ اس کو ایموشنلی نہ دیکھیں بلکہ اگر ہم لوگ اس کو لاجیکلی دیکھیں تو یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر پلیس تھوڑا سا کمنٹ کر دیں دیکھیں جی حج کی اوپر تو میرا تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ ہر جگہ پر سبسیڈی دے رہے ہیں تو پھر آپ کو حج کو بھی فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یہ درست بات ہے کہ جن لوگوں کے پیسوں سے آپ اس حج کو سبسیڈائز کر رہے ہیں کیا آپ نے ان کی اجازت سے یہ کام کیا اس کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی شریع اعتبار سے کوئی تشریح چاہیے ہوگی کوئی ہدایت چاہیے ہوگی لیکن سوال آپ کا بڑا زبردست ہے دوسری بات یہ کہ کیا سبسیڈی کے ساتھ آپ حج کریں تو اس حج کے اندر کہیں کوئی شرن کوئی ایسی حد تو نہیں ہے جو آپ پھلانگ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہ سوال آپ کا جائز ہے اور اس کے اوپر بھی ہمیں رہنمائی چاہیے لیکن حکومت فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے پروسیجر کے ذریعے حکومت فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے میرے خیال میں ٹکٹو میں کمی کے ذریعے حکومت فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے سعودی عرب کے ساتھ بات کر کے ان خرچوں میں کمی کے حوالے سے جو حجاج کو برداشت کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ حج بالکل عراقین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے فرض ان پر ہے جو اس فرض کو نبھانے کی استطاعت رکھتے ہیں اگر آپ نے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فرض پورا کرنا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ کیجئے لیکن جس طرح میں نے ارز کیا کہ یہ شہری معاملات ہیں نقاط آپ کے مجھے تو بڑے باوزن لگیں اس کے اوپر ہدایت چاہیے السلام علیکم طالع صاحب ایک سمپل سی بات ہے کہ آل لیڈی ہم کیا کم ڈیوائیڈڈ ہیں اپس میں کہ یہ ایک نیا پی ٹی آئی والوں نے ڈراما شروع کر دیا ہے کہ پختون اور پنجابیوں کا اور سارا یہ لوگوں کے جو ہیں پختونوں کے اور اس طرح ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کے جذبات کو اکسا کے اور سارا یہ چیز کر کے کہ پختونوں کی یہ لڑائی ہے ان کے خلاف اور سارا کچھ ہے یہ عمران خان صاحب نے آل لیڈی اتنی ڈیویجن پیدا کر دی ہے کہ لوگ یقین کریں عام سٹریٹس میں ایک اسے سے لڑ رہے ہیں رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں دوست آپس میں ان کی اتنا پرانا جن کا رشتہ ہو آپس میں وہ آپس میں ان پر ریلیشن خراب ہو رہے ہیں سارا کچھ ہے تو اب یہ ایک نیا انہوں نے ڈراما شروع کر دیا ہے یہ پختون والا اور یہ سارا یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو بیربانی کر کے سر دار اس پر تھوڑی روشنی فرمائے شکریہ یہ بڑا اہم سوال ہے عمران خان ایک طرف سے تو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے اندر اتحاد پیدا کیا لوگوں کو وہ قریب لے کے آئے اور وہ باہت قومی جماعت ہے دوسری طرف پشاور کے اندر بیٹھ کے جس قسم کے انہوں نے بیانات دیئے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اب آخر میں آ کر وہ پشتون کارڈ کھیل رہے ہیں اچھا یہ پشتون کارڈ جو ہے اس کی تشریح ماضی میں یہ ہوتی تھی کہ ہم تمام پشتونوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان کی الہدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کا در افغانستان کے پشتون بھی شامل ہے ایک پرانا ایک پشتون کارڈ ہے اسی حوالے سے ہم سندھ کارڈ کی بات کرتے ہیں جب سیاسی حکومتیں جو جن کی سیاسی بیس جو ہے سندھ میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی بیس کی تحفظ کیلئے اقدامات کرنے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں عمران خان اس لحاظ سے بہت یونیک ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کی پنجاب میں بڑی پاپلیرٹی ہے لیکن پنجاب میں لانگ مارچ کی اوپر جو ردے مل آیا وہ بالکل بھی اگر آپ عدیدی ادبار سے دیکھیں تو پریشان کند تھا ان کے لئے ہونا چاہیے اس کے پیش نظر وہ پختون خواہ میں چلے گئے وہاں پر ان کی حکومت ہے وسائل ان کے پاس ہے ان کو بروے کار لاتے ہوئے انہیں جو حیجان برپا کیا ہے اس میں آپ کو پشتون ایلیمنٹ پری ڈومینٹ نظر آتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ لشکر کشی کی بات کرتے ہیں اور ان کے جو سات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کی پی کے اندر اتنا اسلہ ہے اور پھر بہت سلہ یہاں پر لے کے آئیں گے تو یقیناً وہ پنجاب اور پشتونوں کی لڑائی کروانے کی طرح مائل نظر آتے ہیں جو بدترین کام پاکستان کے اندر کیا جا سکتا ہے اس وقت آپس میں ایتھنک بنیادوں پر یا سیکٹیرین بنیادوں پر لڑائی ہے اس کا وہ محول بنا رہے ہیں ہماکت میں کر رہے ہیں کسی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں یہ رائے آپ کی اپنی ہے لیکن میں آپ اس سے اتفاق کروں گا کہ ملک کو بہت بری سمت کی طرف یہ دکیل رہے ہیں شاہ جی محمد شفیق ازکارنا تصیل سانگلا زلہ ننکانا تو شاہ جی کوئی وی دور آیا ہے مگائی ایڈی ہو گئی ہے اگے تے ساڑھی مگائی نے کدھی سر ننگا ہو جنہا ہی کدھی پیار نگا ہو گیا اونتے تانی ننگا ہو گیا کڑی کڑی شاہدہ رونا پائی ہے اس گورنمنٹ آنو خرے کنے غلطی کیتی ہے کنے گھتائی کیتی ہے سزا ہے ساری قوم لینڈی ہے قوم دی تربیت ہی کارتنے جینج کرنا ہے تو وسائل بچالیا کریے شاہ جی حران کرتا ہے اینا دی تربیت آستے بھی شاہ جی کوئی قوم دی تربیت آستے بھی کوئی نظام سوچو حال سوچو اللہ تعالی ہمیو ناصرو بھی جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے بروقت ہے اور بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے آج صبح جو ہے میری ایک منسٹر سے بات ہو رہی تھی اور وہ اپنی بپتہ کہانی سنا رہے تھے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور یہ آپ پریس کانفرنسز میں بھی سنتے رہتے ہیں اور دیکھیں جی عمران خان یہ کر کے چلا گیا دیکھیں جی پاکستان کے حالات کیا ہیں دیکھیں آئی مفی کنڈیشنز کیا ہیں تو میں نے ان سے گزارش کی میں نے کہا دیکھیں جو حکومت آتی ہے وہ اپنا رونا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کو تلاش کرنے کے بجائے یا خود سے مسائل کے حل تلاش کرنے کے بجائے عوام سے زیادہ اونچی اونچی رونے لگ جاتے ہیں آپ اتنا رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں کہ عوام کو اپنا رونا پیٹنا بھول جاتا ہے تو بھائی حکومت میں رہنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اونچا روئیں حکومت میں رہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو تسلی دیں ان کے مسائل کو حل کریں رونا تو عوام کو چاہیے جو ریسیونگ اینڈ کی اوپر ہے آپ کیوں روتے ہیں یا آپ کی طرح کے تمام لوگ وہ کیوں روتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میرا معنی یہ ہے کہ جتنے لوگ حکومت کے وسائل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اوپر ان چیزوں کا بہت کام اثر ہوتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے کیوں بھلا کہ جو منسٹرز ہیں یا جو بیروکیسی ہے چاہے با سیویل یا ملٹری ہو یا جج صاحب آنے ہیں یا حکومتی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں تنخواہیں تو ان کی لگی بندی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ان کو سبسیڈائز ملتی ہیں ان کو بجلی سبسیڈائز ملتی ہیں ان کو باز اگر ہائر اینڈ کی اوپر دیکھیں تو پیٹرول آپ کو لیٹرز کے حساب سے سیکٹرول لیٹرز کے حساب سے آپ کو فری ملتا ہے گھروں کے جو آپ کے کرائے ہیں وہ حکومتی کاتے کے ادار بہت کم ہوتے ہیں اور اگر آپ دوسرے اداروں کی بات کریں تو ہر چیز سبسیڈائز آپ کو ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کا گھر جو ہے اس کا کرائے بھی اس نے خود دینا ہے پیٹرول بھی اس نے اسی قیمت پر دینا ہے جس پہ آپ بیچ رہے ہیں کسی کسی کو کوئی کشن اویلیبل نہیں ہے تو جو حکومت کے وسائل سے مستفید ہو رہا ہے وہ رونے لگ جائے تو عجیب و غریب بات ہے تو بالکل آپ نے درست کا کچھ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ حکومت میں رونے کے لیے نہیں آئے ہیں پھلے جو بھی ہو مسائل کیوں حل کرنے کے لیے ہیں صلی اللہ صاحب میں عبداللہ صدیقی بول رہا ہوں انہائیٹ کنڈم سے یہ جو عمران خان صاحب خیبر پختون خوا کے ریسورسز یوز کر کے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کی چکر میں ہیں یہ کس ٹائپ کا نظام ہے کہ جس کو عدالتیں جس کے آگے بے بس ہیں جس کے آگے فوج بھی بے بس لگ رہی ہے یہ کیسا نظام ہے کہ ایک بندہ جو کہ اپنے آپ کو پاکستان کا افلتون سمجھتا ہے اپنے آپ کو پاکستان کا بہت بڑا کوئی لیڈر سمجھتا ہے کہ جی اس کے آگے سب بجھ جائیں گے جھک جائیں گے وہ ایک صوبے کے وسائل استعمال کر کے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے چکر میں ہیں یہ کیسے یہ آج سے پہلے تو کبھی بھی اس طرح پاکستان میں نہیں ہوا یہ دنیا میں دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتا یہ تو ایک قسم کا آپ سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں سٹیٹ کو تھیٹ کر رہے ہیں یہ یہ کیسے یہ کس طریقے سے یہ چیزیں سمجھ لیں گی مجھے تو نہیں اس کے اوپر کچھ وضحات کر دیں میرے بہنی یہ سوال اس سے پہلے بھی میں کسی اور زاوی اس کا جواب دے چکا ہوں لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ وفاق کے حوالے سے ہے وہ پنجابی اور پختون معاملات کے حوالے سے نہیں ہے ایک تو یہ کہ امیران خان واقعہ امیران خان بھی اب اسی رستے کے اوپر نکلے ہوئے لیکن ان کو سہولتکاری ملتی ہوئی نظر آتی ہے ان کی راہ میں رکابٹیں نظر نہیں آتی یہ جب بات کرتے ہیں اور بیان بھی کیسے دیتے ہیں کہ اس نظام سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اوپر نیوکلر سٹرائک ہو جائیں یعنی کسی کو کچھ اندازہ ہے کہ نیوکلر سٹرائک ہوتی کیا میں ہیرشیما اور نگہ ساکی کی جو نیوکلر اٹیک کی سیرمنیز ہیں وہ میں اٹینڈ کر چکا ہوں میں میئر آف ہیرشیما سے مل چکا ہوں اس وقت جو موجود تھے میں ان کی میوزیومز میں جا چکا ہوں میں تاریخ کا طالب بلوں میں ورلڈ ڈیسٹری پڑھاتا ہوں انٹرنیشن ریلیشنز کے اندر ہم نے ورلڈ وارز پڑھی ہیں ہم نے دیفنسز اور سٹریجک سٹریڈیز کے کورسز کے اندر معلومات حاصل کی ہیں کہ نیوکلر سٹرائک ہوتی کیا کچھ اندازہ ہے ان کو کہہ رہے ہیں نہیں چونکہ نظام میری مرضی کے مخالب بن گیا تو نیوکلر سٹرائک کر دینی چاہیے وہ زیادہ بہتر ہوگی اور ہنس کے کہہ رہے ہیں اور پاکستان چونکہ میں نکل گیا ہوں تو پاکستان کے تین ٹکڑے دو بھی نہیں یہ نہیں کہ دو تین سے جو ہے وہ بہتر ہیں لیکن آپ دیکھئے تین ٹکڑے ہو جائیں گے چھے بھی کہہ سکتے تھے وہ کچھ بھی کہہ سکتے نیوکلر احساسے جو ہیں ان چونوں کو لاکھ بٹھا دیا نیوکلر احساسے جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں چلے جائیں گے وہ ہم سے چھن جائیں گے پہلے کہتے ہیں نیوکلر احساسے محفوظ نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ وہ بیل اقوامی طور پر ان پر جو ہے وہ لوگ ہمیں ڈینیوکلرائز کر دیں اور الٹی سی دی مثالیں دیتے ہیں جس کے پاس کے نیوکلر پروگرام تھا ہی نہیں اگر صرف سوویٹین جب ٹوٹا اس کا کچھ میزائل اس کے سرزمین پہ تھے جس کے ذریعے ان کو معاہدہ کے ذریعے ان کو نکالنا پڑا باہرہ عمران خان مکمل طور پر ایک وربل ریمپیج پہ ہیں انہوں نے زبانی فساد کی ٹھان رکھی اور ایسے ایسے بیان دیتے ہیں کہ نظام بے بس نظر آتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں جسنا آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی کیا گدر سنگی ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ بات کرتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کو پھر اسی دھونس کے ساتھ بات کرنی چاہیے سب سے دہا ووٹ لینے والی جماعت جو ہے پنجاب کے اندر سکر آپ نے پنجاب کی بات کرنی ہے تو نون لیگ ہے تو نون لیگ نے اگر یہ زبان بولنی شروع کر دی پیپس پارٹی نے سندھ میں اگر یہ زبان بولنی شروع کر دی بلوچ نیشنلس اگر سارے اکٹھے ہو گئے انہیں یہ بات زبان بولنی شروع کر دی تو آپ کیا کر لیں گے پھر لوگ عمران خان کی مثالیں دیں گے ایمکیم جو ہے کہ دوبارہ سے متحد ہو جاتی ہے یا ایمکیم کے نام پر اگر کوئی جماعت یہ کام کرتی ہے متحد ہو کر تو پاکستان کے فنانشن لیو سینٹر سے تو آپ کیا کر لیں گے سوال تو آپ کو بڑا جنمن ہے میرے پاس اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کیونکہ میں خود پریشان ہوں ایسے بیانات اور اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے دھرلے کے ساتھ اور پھر ان کو ایمپلیفائی کرتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں